اسلام علیکم میں ہوں ٹیزر بوائے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پہلے ہی پوپ کمیوڈی کے بارے میں اگر آپ نے کوئی سنگل نیوز دیکھنی ہو تو ڈسکرپشن میں ٹائم منچن ہوا مل جائے گا وہاں سے جا کر آپ اپنی فیورٹ نیوز دیکھ لینا تو ہی پوپ سین میں ہم پہلے بات کر لیتے ہیں نیوز سانگ سے اپ ڈیٹس کے بارے میں تو مارچ کا بھی ریسنڈ ایک سانگ آ چکا ہے سانگ کا نیم ہے کیوں اور ہیزی کا بھی ایک نیوز سانگ آ چکا ہے پول دا پلگ اور فیرلیس ریبلز کا بھی ایک نیوز سانگ آ چکا ہے آج بھی اور موجی کا بھی ایک نیوز سانگ آ چکا ہے ہم دونوں دوست تو بڑھتے ہیں ہم اپنی انگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے ہیں رابطور کے بارے میں تو رابطور کی بھی ایک نیوی آلبم آنے والی ہے اور آلبم کرنے میں ویٹس ہیپ ہاپ تو گائز اگر آپ لوگوں نے اس آلبم کے لیٹڈ اور بھی کوئی اپ ڈیٹس وغیرہ حاصل کرنی ہے تو ان کے افیشل یوٹیوب چینل اور انسٹا کو جا کر فولو اور سبسکرائب کر دینا تاکہ آپ ان کے فیوچر اپ ڈیٹس سے بھی آگا رہے ویسے تو میں اپنی ویڈیو کی طرف آپ کو بتا دوں گا تو ان کے چینل کا لنک دسکرپشن موجود ہے وہاں جا کر آپ ان کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہم اپنے اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے آسی بلی کے بارے میں تو ریسنڈی آسی بلی نے اپنی انسٹا پر لائف سیشن رکھا تھا جس پہ ان سے کافی ٹائپ کے کوشنز کیے گئے جیسے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جو سانگ ڈس ٹیک نکالا تھا وہ آپ نے مین چینل پر کیوں نہیں اپلوڈ کیا جو کی ان کا اپنا مین ایک لیبل ہے ڈاس ٹیٹ کے نام سے جس پہ ٹری لائک اینڈ فیفٹی سمتنگ اس کے پلس سبسکرائبرز ہیں سو اس پہ ان کیوں نے اپلوڈ کیا ان سے یہ بھی کوشنز کیا گیا اور اس کے علاوہ انہیں نے کافی ساری اور بھی باتیں جیسے کہ ان کا کہنا تھا کہ ینگ سٹرنز کے فین یا پھر ینگ سٹرنز نے ہی اس کے سانگ پر اتنے ڈس لائک وغیرہ کروائے ہیں پر ان کو فرق نہیں پڑا اور یہ اپنے فینس کا لویل رہنا چاہتے ہیں اور بہت سی باتیں کیا آپ ان کی یہ لائف سیسن کا چھوٹا سا پار دیکھ لیں کہ وہ اس سین کے بارے میں کیا کہے بھی بہت ہیں الحمدللہ سے ڈس لائک کریں ان کے چھوٹے جو جیتے نے کروا رہے ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑا الحمدلہ سے پھر بھی اپنی جیتے ہیں اب بات سارا کیا ہوا کہ ادھر ہم نے کیوں نہیں ڈالا ادھر ہم نے اس لیے نہیں ڈالا ہم اپنے فینس کو استعمال کرنا نہیں جانتے ہیں ہم اپنے فینس کو جو ہے نا اپنے فائدے کے لیے استعمال کبھی نہیں کرتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ ان کو اس کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہے جیسے عمر انجم نے کہا تھا وہ اسی بلی کا کریئر تباہ کریں گے ڈس ٹیک نکال کے اپنے انجم نے ڈس ٹیک کا نام بھی آناؤنس کر دی ان کے ایک نیو ڈس ٹیک آنے والا ہے جس کا نام ہے وو شوٹ یو جس سے انہوں نے اپنے گینگ کو بھی ٹیک کیا جس میں سے فرشاری کا خطر اور عمر زاست نے بھی اس کو اپنی انسٹا پر شیئر کیا یہ ڈس ٹیک آج رات کو آئے گا اگر یہ ڈس ٹیک میری ویڈیو سے پہلے آ گیا تو میں اس کا لنک دسکرپشن میں ڈال دوں اگر بعد میں آ گیا تو بھئی آپ عمر انجم کے یوٹیوب چینل پر جا کر یہ سن سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اس پر یہ کرتے ہو اسی بلی نے پھر اپنی انسٹا پر سٹوری لگائے جس میں انہوں نے کہا کہ کون غلطی کرنے والا ہے تو یہ ڈائریکلی عمر انجم کے لئے تھا کہ عمر انجم اگر ڈس ٹیک نکالیں گے اسی بلی کے لئے سوہو ان کی مسٹیک ہوگی گلتی ہوگی کیونکہ اس کے ریپلائے اس کو پھر ملنے والا ہے تو یہ گائز ہم بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں بیلا کے بارے میں تو ریسنڈی بیلا نے اپنی انسٹا پر ایک سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ سٹڈنگ سم اف دج گریٹس ٹائلز کیڈنس فلوز جنس این آرٹیس خود کو اتنا زیادہ ایکسپلور کر رہا تھا اس لئے گانا ڈروپ نہیں کر پا رہا تھا ٹھیک سے پر اب جو ساؤنڈ اور ایفیکٹس آئیں گے وہ سیدھے ہوں گے اور بڑے ہوں گے ری بیلنگ بائی سیلف ایکسٹوری میں کہا کہ ایم گونا گیو این آسٹس ٹو ریمیمبر اینڈ دیٹس مائی پرومیس ٹو مائی پین اینڈ پیپل لیٹس سی کے بیلا نے کیا چینج اپنے میں لے کیا ہے کیا انہوں نے نیو سیکھا جیسے ازلیڈ کوئی اور اپ ڈیٹس ملے گی وہ ہم اپنی نیکس ویڈیو کے طور پر آپ کو بتا دوں گا تو بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے ہیں ریل کرشنا کے بارے میں تو ریسنڈی کرشنا نے اپنی انسٹا پر ایک سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ ڈی ایچ ایچ بہت شانت لگ رہا ہے آج کل جس پر ریپلائے کرتے ہوئے جیزی بی کا اکاؤنٹ جو کی ٹویٹر اکاؤنٹ تھا وہ ڈی اکٹیویٹ کر دیا گیا تھا ملک کہ بلوک کر دیا گیا تھا اور اس کے ریزن یہ تھی کہ جیزی بی کسانوں کے لیے بات کر رہے تھے تو اس پر یہ کرتے ہیں پھر بھوئی میاں نے اپنی انسٹا پر شیئر کیا اور ساتھ میں کہا کہ ریسٹور جیزی بی اکاؤنٹ اور بھوئی میاں نے ریسنلی ایک ٹویٹ بھی شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہیشٹیک ڈیز ڈیز ویچ صدی موسیحالہ ریلیزنگ تمہارو ایڈ چینج دا ریپ ہپ یوں لائک ایٹ سوین کے جو بھوئی میاں کا نیو ریپ سونگ ہے صدی موسیحالہ کا ان کی موس ٹیپ سے وہ کل آنے والے ہیں انہوں نے اس میں تھوڑا سا ریپ بھی چینج کیا ہے لیٹس سی کیسے ہوتا ہے یہ سونگ آئے گا تو میں اپنی ویڈیو اتھاپ کو ضرور بتا دوں گا تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے حاشم نواز کے بارے میں تو ریسنڈی حاشم زوان نے اپنی انسٹا پر شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے دکھایا کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ویریفائی ہو چکا ہے اور شیئر کرتے ہیں کہ الحمدللہ ویریفائیڈ آن ٹویٹر تو بڑھتے ہیں اپنی انگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے خاور کے بارے میں تو ریسنڈی خواہ نے اپنی انسٹا پر کیوئے نہیں رکھا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ 2-5 questions only جس میں سے ایک question سے یہ کیا گیا کہ any news updates on your upcoming songs been a really long time since i heard your songs جس پر apply کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ i've been working on upgrading my equipments and building a new studio that alone made delays in my music making process another important thing been working on production myself for even better sound that oscalites with my wives and اس کے بعد next one نے کہا کہ any collab with talhan jump and rap demon big fan sir جس پر apply کرتے ہوئے خواہر نے کہا کہ ہاں بھائی کیا scene ہے اور ساتھ میں rap demon کو tag کیا well rap demon ہے تو اب اس پر کوئی response نہیں دیا let's see کہ ان کا کوئی collaboration future میں آتا ہے یا نہیں اگر آئے گا تو میں اپنی ویڈیو کے اطلاع آپ کو ضرور بتا دوں گا تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی story کی طرف تم بات کرنے والے ہیں dark street کے بارے میں تو dark street سے بھی ایک new song آنے والا ہے and song کا نمی ہے school days اور یہ افتے کو آئے گا یعنی کہ کل so یہ song related کوئی اور update نہیں ہے کہ وہ next video میں آپ کو ضرور update کروں گا تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی story کی طرف تم بات کرنے والے ہیں ball jani کے بارے میں تو ایسینو guys کہ ball jani کا cry on cue please song جو تھا وہ youtube سے ہٹ چک ہے and اس پر copyright claim آیا جس کے بارے میں میں نے جب ball jani سے پوچھا کہ آپ کے song کا کیا scene ہے تو اس پر reply کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ bro copyright issue جب میں نے reaction channel کے link کے through جا کر دیکھا تو ان کی song پہ copyright claim آیا تھا بھائی سمنتہ سو یہ سمنتہ کیا scene ہے i don't know but یا ان کے song ابھی آپ کو youtube پہ نہیں ملے گا سننے کو تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی story کی طرف تم بات کرنے والے ہیں rdx چودری کے بارے میں تو recently ان کا accident ہوا کافی بورا ہوا جیسے کہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اپنی انسٹا پہ share بھی کیا تھا اور اس کے باب تاتے ہو کہا کہ bike accident ہو گیا تھا اب بہتر ہے طبیعت الحمدللہ آپ سب بھی خیال رکھو سو بڑھتے ہیں اپنی انگلی story کی طرف تم بات کرنے والے ہیں ڈیزی گیمنگ کے بارے میں تو recently ڈیزی گیمنگ نے اپنی انسٹا پہ ایک story share کی جس پہ ان سے hacker جو ہے ان سے contact کرنے کی چار کوشش کر رہا ہے ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے کچھ ایک offer ہے جو کہ 200 something dollars کیا ہے جس پر play کرتے ہوئے پھر انہوں نے کافی ساری chat بھی share کی سو آپ سکرین میں جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ایسے کوئی offer نہیں دیتا اوکے یا اوکے تو بڑھتے ہیں اپنی گلی story کی طرف تم بات کرنے والے ہیں گنجی swag کے بارے میں تو recentی گنجی swag نے اپنی انسٹا پہ ایک picture share کی جو کہ stadium میں لی گئی تھی and guys important thing اور best thing اس میں یہ تھی کہ آپ لوگ کے comments تو چیک کریں میں آپ کو تھوڑے بہت پڑھ کے بتاتا ہوں کیونکہ یہ مجھے بہت funny لگ ہے اسے میں نے آپ لوگوں سے share کرنا پسند کی and یہ guys یہ trend جو ہے basically great خلی سے start ہوا تھا and now guys flag پہ آکے ختم ہو ختم تو نہیں ہوا پر خیر چالی ہو گئے یہاں پہ بھی so ایک بند نے comment کہا کہ sir اپنے بڑے بالوں سے پاکستان کا کرزہ اتار دو and second one comment کرتا ہے sir پیسل کی trophy لے کے بھاگ جائیں and third one نے کہا کہ sir great خلی کو challenge کر کے tint کے reflection سے اندھا کر دو sir یہ tint رگر رگر کر stadium میں آگ لگا دو sir اپنی helmet سے global warming ختم کر دو sir پیچھ سے اچھی reverse آپ کے tint پہ ہوگی جنید بھائی اپنی hotness سے grass جلا دو اپنے tint پر نیا بھریہ town بنا لو وہ sir پر اچھ لکھوالو helicopter land ہو جائے گا sir میرے future سے زیادہ تو آپ کے tint bright ہے so اس طرح یہ اور بھی کافی سارے comment سے آپ screen post کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں اور اگر اس سے زیادہ پڑھنے ہیں آپ ان کے انسٹا کی picture پہ جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی believe کریں حسین ہی رکھائی گی so یہ تھوڑی funny moment لگا so that's why I share with you so guys آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے let me know in the comment section تو بڑھتے ہیں ہم اپنے کے لیے story کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں zap wines کے بارے میں تو guys یہ نیسنڈی انہوں نے ایک ویڈیو نکالی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ guys supporting strile so یہ funny ویڈیو بھی ہے اور strile کے بارے میں کافی مزے کی باتیں بھی کی ہے so اگر آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھنے ہو تو اس کا لنکہ آپ کا description مل جائے گا جا کروں کے چینل کو subscribe بھی کر دینا اور یہ ان کی ویڈیو بھی دیکھ لینا so یہ دوستو آج کے لیے بچتا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو like کر سکتے ہیں اور اگر برا لگا تو dislike تو کر ہی سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس youtube یا پھر کسی اور social media platform related کو news update میرے instagram description میں پڑھا پڑھا سڑ گیا ہے وہاں پہ جا کر مجھے follow کر دو چینل کو subscribe کر دو اور مجھے news دے دو میں news دینے والے کو ویڈیو میں اور description میں shot out بھی دوں گا so ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خیال اکھنا پٹی دیکھنے ویڈیو تک لے بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ اور سب کو ڈیو سارا پیار امہ چمہ سب کچھ اللہ حافظ